میرے آلہ حضرت بھی صرف ایک کتاب نے یہ انقلاب مپا کیا عربوں کے عملی پھر آپ جانتے ہیں علماء نے یقیناً آپ کو بتایا جب انکرنسی نوٹ آیا پھر یہ سالے عرب کے علماء ایک اٹھے ہوئے شام، مصر، فرقی، یمن سب اب کوئی ان کو جزیہ نہ ملا اس کے جواز کا فتحہ دے اب صرف ایک زمان آوکے کہا لگتا ہے یہ مسئلہ بھی عحمد رضای علیہ اب آلہ حضرت بھی استخدام جا میرے سکر یاد عزت امام آلہ سنت امام رضا رحمت اللہ تعالی دو سو صفحات میں مشتبل بڑا مبسوط مربوط مقالہ لکھا کفرالفقی علفہ ہے فی آقام القرطہ سے وزدراہم آلہ حضرت غنات امامی چلا گیا ان کو جا کے پیش کیا شیخ جمال بن عبداللہ بن عمر مکی مفتی مکہ بڑے بزرگ ترین شخصیت تھی مفتی مکہ تھے یہ حرم شریف کے مطبخانے کے اندر بیٹھے تھے آلہ حضرت ہم آتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو میں حران ہویا کہ وہ بزرگ میری یہ کتاب پڑھ رہے ہیں نفرالفقیل بھارے ہیں یہ پڑھتے پڑھتے نہ تمہیں پاس کھڑا ہم تو اچانا پوچھن پڑھیں اپنی ران پہ ہاتھ مارا اور میری سدائش تکھیں لگے فترالقدیر کا جزیہ ان کی نظر سے گزرا تو وہ کہتے ہیں ساری زندگی ہم نے فترالقدیر پڑھی پڑھائی ہے یہ جزیہ یہ تو بہتکل نصف شریع ہے یہ ہماری نظر سے نہیں گزرا کمال کا بند ہے آمد رضا آگا حضرت فرماتے ہیں پاس کھڑا وہ بزرگتے میں جوان تھا تو جونیوں اٹھے گا تو مجھے دیر کے علیے سے پرچاند گیا کہتے ہیں لگتا ہے آپ بھی ہندوستان کے ہندی ہیں آجی مہیندی نے کہا اس ہشتی کو جانتے ہو جیسے نہیں یہ کتاب لکھی ہے تو احمد رضا سے کا طبیعت ہے آمد حضرت فرماتے ہیں میں نے بڑی عدب سے کہا فقیر کو احمد رضا کہتے ہیں تو میرے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے یہ کہ ان سے پوچھو عرب علماء سے بن چھوک کہ انہوں نے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ حاصل کی ہے آج بھی جلدوں میں انتار جو ہے وہ ساتھ جلدوں میں وہاں بڑی بڑے جید علماء ہنفی علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں اور یہاں بردہ صغیر میں دیکھیں فتح و رضی شریف کی برکتیں دیکھیں اب فتح و رضی شریف کی سمالا جاتا جس میں ٹوٹل دو سو نو کتابیں ہیں ٹوٹل دو سو نو اور آلہ حضرت نے ایک ہزار سے زائد کتاب لکھی اور آلہ حضرت نے شیخ کرنی کرانی لکھی آلہ حضرت نے بارہ پروفیسر آیت نہیں کیے کہ مضمون دے دیا مواد اکٹھا کرو کتاب چھک کیا گیا شیخ کرنیڈر کو پتہ ہی نہیں کہ مواد آیا کدھر سے اور ان کے نام کا جناب وعدہ کتاب چھک کیا گئی اللہ حضرت یہ تو خیر انہوں نے عرفان اور قرآن میں بھی تشکیم کیے کہ میں نے کتابیں خود کوئی نہیں کیا لیکن یہ ترجمہ میں نے خود کیا میں اکیلی بھی جو جائے لیکن میراج خالص آلہ ترجمہ لکھی آئیت جو ان کے تین لیبہ کیتا آج تک وہ سنیوں نے زبا کر رہے ہیں سمجھے یہ بھی نہیں ہے خیر یہ بڑی طرح حقائق ہیں تو میں ارز دھگا تھا میرے آلہ حضرت رحمت آئے ہیں صبح صفت القتاب جو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے عربی میں خدا رزیشن کے داروں پیش گیا اس میں آلہ حضرت نے یہ لکھا کہ ہم نے پودھائیں میں کتابوں سے نگلیں نہیں ماری یہ آلہ حضرت لکھ ہے کہ ہم نے نگلیں مار کے دھڑائیں نے کٹھے نہیں کی اور یہ تیتیس جلدے ہیں تیتیس جلدے ہیں جس میں صرف دو سنوں رسائل ہیں باقی کدھر ہیں ان کو بھی کٹھا کریں ان کی تخریج کریں تسعیر کریں وہ کہاں تک معاملہ پہنچے جاتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں یا صرف اس فتاوہ غزرین شریف سکتے ہیں اس کو پڑھ لینا سکتے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنے اببہ جیوہ حکم پہ فتاوہ جات لکھنے شروع کیے فتوے لکھنے شروع کیے بارہ سال جو میں نے فتوے لکھے نا مجھے دکھ اس بات کہہ کہ وہ میں جمع نہیں کر سکا سنیو خخر کرو امام محمد رضا پہ اپنے امام پہ یقین جانگے بندر صدیر کے اندر پچھلی سات صدیر میں آلہ حضرت کی چوٹتا بندہ وہی نہیں ہے ہم صرف اس صدیر کی بات نہیں کر رہے ہیں پچھلی سات صدیر میں وہ کام دکھو جو آلہ حضرت کر رہے ہیں بندر صدیر کے اندر پچھلی لیکن اپنے پچھلی کتاب آتی ہے بحر العلوم ملک العلماء علامہ سفر الدین بیانی صرف ایک سوال کرتے ہیں کہ حضرت کے اندر فرض اعتقادی کتنے ہیں فرض عملی کتنے ہیں واجب اعتقادی کتنے ہیں واجب عملی کتنے ہیں تو بجائے کوئی ایک دو سفے آلہ حضرت کی ہیں صرف ایک سوال پچھلی کتنے ہیں صرف ایک سوال پچھا گیا حضور حضرت اور غسل کے بات تولیہ اشتعمال کرنا چاہے ہیں نہیں جانس ہے لیکن آلہ حضرت نے اعتقامال کیا اب یہ سوال ایک ہے جواب میں پوری کتاب تنویر اللہ اندیل فی اوصاف اللہ اندیل پوری لکھتا ہے پہلے وہ حضرت نے آئی کہ غسل کے دوران تولیہ کی ضرورت پڑتی ہے غسل کے بعد تولیہ نہیں استعمال کیا وضو میں اتنی آجت نہیں ہوتی لیکن وضو کی بات تولیہ استعمال کیا اس کی وجہ کیا پھر شارحین نے حضرت کو آنڈ ڈسکس کیا فقہ اسلام کی آرہ کو ڈسکس کیا بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں حالہ حضرت سے صرف اتنا سوال ہوا ہے کہ زقام سے وضو کھوڑ جاتے ہیں بھئی نہیں کھوڑتا ہے کھوڑ جاتے ہیں نہیں کھوڑتا ہے لیکن آجتا ہے نمورعقام پوری کتاب لے دلتے ہیں پوری کتاب لے دلتے ہیں صرف یہ پوچھا گیا وضو یہ نیت سے وضو کھوڑ جاتے ہیں اس پر پوری کتاب لے دلتا ہے اچھے یہ کونسا مسئلہ بے صرف یہ قبول پر جمعہ جائدہ حضرت کے نام ہے اس پر پوری کتاب یعنی سوال ایک ہوتا ہے جواب میں پوری کتاب ہوتا ہے تغزیر الشیخین کے حوالہ سے سوال ہوتا ہے مدرور کمرین فی عبادت سواقت عمرین یہ فتاہ وضوی شریف میں نہیں ہے کفر الفقیح الفائن وہ بھی فتاہ وضوی شریف میں نہیں ہیں یہ بڑی معروف کتابیں ہیں جو الگ ہیں اول حضرت رحمت اللہ علی و سبحانہ صرف اب زمیعت سبحان کے حوالہ سے سوال ہوتا دو سو صفحات ہزززززززززززدف المقام امبارس سابددگت قانع میں خلافتہ بلا فصل میں سوال وغائدت تاقیق فیمامان جلیم اور شریف پوری کتاب لے دینا مولا علی کے ایمان کے حوالہ سے سوال ہوتا ہے آٹھ سال سے پہلے جب ایمان رہے تو پہلے مسلمان تھے یا نہیں تھے مومن تھے یا نہیں تھے تنزیر المکانت الہیدری یہاں مصفت عادر جائلی ہے پوری کتاب تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آلہ حضرت وہ فقی ہیں وہ مفتی اسلام ہیں جن سے سوال ایک ہوتا ہے جواب میں پوری کتاب ہوتی ہے اب مجھے بتائیں جو بارہ سال پہلے کے جتنے بھی فتوے تھے آلہ حضرت فقیر کو بڑی تکلیف ہے دکھ ہے قلق ہے کہ فقیر وہ بارہ سال کا مواد جمع نہیں کر سکا وہ کدھر گیا جب ایک سوال کی جواب میں پوری کتاب آتی ہے تو بارہ سال کا مواد اکٹھا کرے ہو کتنا ہوگا اور پھر فتح ورزی شریف میں جو کچھ جمع کیا اس کے بارے نے اشارت فرمایا فرمایا جو فتح ورزی شریف میں ہے اس سوال سے بھی سوال لیجی ایک سوال دس دس مرتبہ ہوا فقیر نے دس مرتبہ جواب دیا اس کو مطلب یہ ہے سیدھا سیدھا مطلب یہ بنتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ نے کوئی حجت ہے شیاط یا محقی کوئی حجت ہے فضل یا خیر آبادی کوئی حجت ہے مجدل یا دسانی کوئی حجت ہے دارتالی میری کوئی حجت ہے اس کو مطلب سیدھا سیدھا یہی بننا ہے کیونکہ جنہوں نے اللہ حضرت کو پڑھا ہے سمجھے ان سے پوچھی آنا حضرت کیا ہے عرب کے علماء عاجب کے علماء آج تک خیض یا ہو رہا ہے جس تک دیکھ والا حضرت کا خیض سبحان ہے وہ محمد وارہ نے پڑی حشین بات کی ہے آپ کی ذوکی رشیر فرد ہے تو اپنی ثقاوٹ بشاہد اتر جائے جلوی نور ہے کشرا پانا ذاں ہے جلوی نور کے کشرا پانا رضاں کا ہے تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضاں ہے وعدی رضاں کی کوئی ہمارا رضاں ہے جس ہم نے دیکھئے وہ ملا جس ہم نے دیکھئے وہ جس ہم نے دیکھئے وہ اگلوں نے بھی بھی بکا ہے بہت دین پر مگر جو کچھ ہے اس سسی میں وہ تنہا رضاں ہے جو کچھ ہے اس سسی میں وہ تنہا دریا فسادوں کی رمان شائری میں ہے یہ سہن من تنہی ہے کہ لے جانا یہ سہن من تنہی ہے کہ لے جانا اس نے جلک دیا ہے اس نے جلک دیا ہے اس نے جلک دیا ہے سنت غیب دین میں ہم نے جلک دیگا ہے کلوًاکی ہو six ن抖 ساروں پھر نبنکتا رکھائے ہم نے جلک دیا ہے آخًاکی ہو سانا نبbery اپنہ دا پھر جو Six نبنکتا ملنکتا 보병 دستایا نہیں ہے سنی پر تو سر اٹھیں کتنا بلند آج بھی پھریرہ رزاق ہے لیکن بلند آج بھی اس دار پر فتن میں نظر خوشی امید گی سجدہ ریا کرم ہے وسیلہ رزاق ہے سجدہ کرم ہے ملکہ سجدہ جس پہ ہے وہ گلے سجدہ کرم ہے وسیلہ سجدہ کرم ہے سجدہ اس دار پر فتن میں نظر خوشی امید گی سجدہ کرم ہے وسیلہ رزاق ہے ابو داو شریف کی حریص ہے اللہ 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 ہر سو سال کے اینڈ پہ ایک مجدد مبروز فرماتا ہے جو دین کی تجدید فرماتا ہے دین کو جدید نہیں فرماتا ہے سمجھے کوئی نہیں ہے سمجھے کوئی ہے جس بولت کو عجد تقداری دی کوئی کدار نہیں پتہ لگا میں آپ کو کملی اتو شریعت دزائر میں جانتا ہے باطن دکڑ پاس توجہ فرماتا ہے تو میں کیا حضرت کر رہا تھا آپ کے شعورت میں اللہ ہوا ہر ستی کے آخر میں اللہ تعالی ایک مجدد پہ جو دین کی تجدید فرماتا ہے اور آل حضرت کے سبھار تجدیدی کارنامے دیکھیں میں کہتا ہوں آل حضرت سب سے بڑا احسان بردے شغیر کی مسلمانوں پہ ترجمہ کنز و ایمان آلہ آلہ آج وہ سکھر کا تکھر وہ بگ بگ آل حضرت پہ کھٹ رہا ہے وہ ساڑی پھنڈی لیال بیل شاہ ہے اوزی حمایت میں سکتا ہے میں کہتا ہمارک پڑا اختراب ہو گیا میں کہا بدبخت ہو یہ جررت تو غیروں نہیں نہیں کیے جو تم دلیلیاں دکھا رہے ہیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے اب یہ دن آئیوان مرزہ جیل می اور ساہد لدی جیسے جاہل اور غامدی جیسے باگی اور یہ جتنے بھی موٹیویشنال سپیکرز ہیں یہ بھر لوگوں کو جنابے والے ہیں ایک ہی بولی ہاں کریں جی عربی لینویج تھوڑی بہت گرائمر سیکھ لو خود ہی قرآن کا ترجمہ کر لو میں نے کہہ یہ کوئی عربی ناور تھوڑا ہی ہے اس کا ترجمہ کر لوگے یہ قرآن اللہ کی صفت ہے جس طرح میرے رب کی ذات میں کروڑ میں درجہ میں بھی جھوڑ نہیں اللہ کی صفت قرآن مقدس کلامِ الہی میں کروڑ میں درجہ میں بھی کوئی جھوڑ زوف نہیں اور یاد رکھئے قرآن مجید کی حقیقی مفاہم و مطالب عربی گرائمر سے سمجھ نہیں گاتے یہ اللہ کا کلام ہے اس کی حقیقی مفاہم و مطالب اسی میں کھلتے ہیں جس کو اللہ نے اپنا عربان عطا کرنایا یہ صرف عربی گرائمر سے ترجمہ نہیں ہوتے قرآن کی یہ اللہ کا کلام ہے جس کی دل میں محبتِ الہی کا چراغ وشن ہے جس نے اللہ کا عربان پایا ہے وہ اس کا ترجمہ وحی کرے گا جو رکھ کی مرضی اور من سچے ہیں کہتا جاتے ہوگا اور یہ عوام اپنے پنے بانگ لو میں اللہ کی قسم اٹھا جاتے کہا رہا ہوں کوئی دھوکہ دائی نہیں کوئی آپ نے مسلط نہیں کر رہا ریلویت کو یہ حقیقت تذکر رہا ہوں کہ قرآن مجید صرف عربی لغت عربی گرائمر جاننے سے سمجھ نہیں آئے گا اس کا ترجمہ صرف گرائمر سے سمجھ نہیں آئے گا اگر قرآن مجید کی حقیقی مفاہین و مطانے کو سمجھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے شانِ علوہیت و شانِ رسالت کا عدد حیاء اور پاس یہ ضروری ہے عسمت انبیاء کلیاب اور حیاء ضروری ہے ناسخ و منسوخ آیات کا عرفان ضروری ہے آلِ ستونت کا عقیدہ اس سے باقفیت اور اس سے وفاہ ضروری ہے بظاہر قرآن مجید کی آیات میں جو بظاہر اختلاف ہے اس میں تطلیق دینے کا فان موجود ہو ہاتھ پلے بڑی پڑی پڑی اللہ اللہ اور صاحب و تعبین اور صدف صالح کی جتنی تفاصیلیں ان کو سامنے رکھنا پڑے گا ان پہ عبور بھی حاصل ہو ان پر گہری نظر بھی ہو اور ان سے اقتصاب فیض بھی ہو پھر جا کے ترجمہ قرآن کرو نظر بھائی ہوتا ہے جو بھر سگیل پہ کوئی ان کے مولویوں نے کیا ہے اللہ میں چڑھانے کے لئے بات نہیں کر رہا یہ میں بات بڑی دل یہ زمدار علماء بیٹھے ہیں آپ جن جن کو جانتے ہیں میں اتنا واقف نہیں ہوں اللہ کی ناموں سے جن کو جانتا ہوں ان کے نام لے لیے میں نے یہ بڑے بڑے جید علماء پر پس رہتے ہیں سوال کے پاس چلے جانا یہ جو فرانس آسلی کے رات کو کار دیکھنا چاہتے ہیں جو بلیوں نے بھی ترجمہ کیلئے ہیں حال حدیثوں نے بھی ترجمہ کیلئے ہیں حتیٰ کہ شیعوں نے جو ترجمہ کیے وہ بھی پڑھ لئے ہیں اللہ کیا ترجمہ کیا ہے اللہ کافروں سے ٹھٹا کرتا ہے کسی نے کہا اللہ کافروں سے مزاک کرتا ہے کسی نے کہا اللہ بناتا ہے اپنی ایمان سے بتاؤ یہ بہتا بختی عبدالعریم صاحب بیٹھے ہیں یہ اتنا کے والا مورنہ رمضان صاحب کو کوئی بات کہیں تو میں آکر ایدنا تو انہیں بنا آ رہے ہیں اپنی ایمان مورنہ رمضان صاحب موٹے گل میری چنگی لگتا ہے یا جب میں مفتی صاحب بارے گل کر رہا تو کیا مفتی صاحب کی شایع نشان ہے کہ میں انہوں نے کہاں بنا رہے تو اس لئے میں کہتا ہوں صرف عربی گریمر نہیں اللہ کی ذات کے عرفان آنا چاہیے اور ترجمہ اس کی شایع نشان ہونا چاہیے وَمَقْرُ وَمَقْرَ اللہ وَاللَّهُ خیرُ الْمَا کریم کے دوسروں نے ترجمہ کیا کیا ہے کافر مکر کرتے ہیں اللہ بھی کافروں سے مکر کرتا ہے وَيَمْقِرُ وَمَقْرُ اللَّهُ خَبْرَ فَيَسْتَوْنِ مِنْهُمْ سَجَرَ اللَّهُ مِنْ مِنْ ترجمہ کیا کیا دوسروں کافر مسلمانوں کے ساتھ تمسکر کرتے ہیں اللہ کافروں کے ساتھ تمسکر کرتا ہے العیاض باللہ کافر مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اللہ کافروں کے ساتھ مذاق کرتا ہے بھئی عربی لغت اور گرامر کو دیکھا جائے تو ترجمہ عربی گرامر کے مطابق ٹھیک ہے پر میرے آلہ جنت نے ترجمہ کیا وہ اللہ کی ذات کے شایع نشان کیا کافر بھی مکر کرتے ہیں مگر اللہ ان کافروں کے مکر کے خلاف وہ یہ تقریب بھرماتا ہے کافر تمسکر کرتے ہیں ان کے تمسکر کے ان کو سزا دے گا اپنے ایمان سے بتاؤ آلہ عرب کا جو ترجمہ ہے وہ میرے رب کے شایع نشان ہے آیا ہے اس کا ترجمہ دوسروں نے کیا کیا اللہ وَاسْتَوْفِرْ لِذَبِّكَ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَى الْمُؤْمِنَا میں دوبارہ آیت پڑھ لیتا ہوں آپ کسیب آندا سمجھ انداز ہو جائے گا پھر مجید آپ کی دری دیرے بیٹس لے کی ہمت رکھتے ہیں وَاسْتَوْفِرْ لِذَبِّكَ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنَا وَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَى الْمُؤْمِنَا وَاسْتَوْفِرْ لِذَبِّكَ وَلَى الْمُؤْمِنَا پھر صبحان اللہ مرمز ماشا دیتنا بڑا اقتماعی اگر آپ سارے صبحان اللہ کہنا یہ درو دیوان بھی قیامت کے دن آپ کی صبحان اللہ کی گوائی ہمیں آیت پر یاد ایک دفت و ایسی صبحان اللہ کہا دیں اگلے سال تک یاد رہے ملے والے بھی یاد کہے کہ اللہ کا تشبی شننے کا موقع ملا تھا وَسَّغْفِرْ لِكِنْ بِكَوَا لِلْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَانَ وَسَّغْفِرْ لِذَنْ بِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُمِنَانَ اب اس کے قرد ان نظر نے کہا کہ خدا کی قسم پڑھ کے کلیجہ امو کو آتا ہے عش 1978 خانمی کو Bol Eve grammar نہیں آتی تھی رفظیر دین کو forts documentary معلات نہیں آتی تھی جانندری کو qualitative grammar نہیں آتی تھی شاہ الدرقادر کو): cook grammar نہیں آتی تھی جنا گڑی کو abras Nacional君 نہیں آتی تھی مقبول دوشیعہ کا مترجمہ اس کو جناب گرہمر نہیں آتی تھی سلاللہ ورسلی کو جنابی والا گرہمر نہیں آتی تھی گرہمر کو جو سامنے رکھے تجمہ کیا اور کیا کیا بلندر مارے اے نبی آپ اپنے بلاؤں کی مغفرت چاہیں اپنے خطاقوں کی معافی مانگیں اپنے قصور کی معافی مانگیں یہ وہ تجمہ کا اور میں یہاں لحل تجمہ کیا گیا اے محبول نبی آپ اپنے خاصوں کے لیے بھی اور آم مؤمنین و مؤمنات کے لیے بھی اللہ سے مغفرت پر آتی لیقفر لک اللہ وما تقدم زمبی کا تجمہ دوسروں نے کیا کیا ہم نے آپ کی اگلی دوسری خطاقہ ہم نے آپ کی ابلی دوسری خطاقہ ہم نے آپ کی ابلی دوسری خطاقہ اور آلہ حرف نے کیا تجمہ کی جو میرے محبوب نبی کی شایانِ شانی تھا اے محبوب نبی آپ کے واسطے سے آپ کے عدموں اور آپ کی پچھلوں کی جو میرے محبوب نبی آپ کی جو میرے محبوب نبی آپ کی لن فہلا ہم نے آپ کی جو میرے محبوب نبی آپ کی جو میرے محبوب نبی آپ کی آپ بھی یہ طرح میں لکھئے کہ اے محبوب نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور اپنی قربراہ دیا کسی نے آپ کو بھٹکا بھٹکا پایا ماموک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی قربراہ دیا شریعت سے بے خبر پایا اور اپنی قربراہ دیا بندہ خدا دعال ان کے ایک مانے دعال ان کے تیرا مانے تو عربی گرہمن کو سامنے رکھیں معروف ترجمہ جناب والا مکھی بے مکھی مان دو گئے بھئی دال ان کا وہ مانک کرو گئے مصطفیٰ کے جو شیانی شان آل حضرت نے ترجمہ ہوئی کیا اے محبوب نبی آپ کو اپنی محبت میں خود رکھتا پایا اس لیے کہتا ہوں آل حضرت سے معروف ترجمہ عرب کیا عجم کیا میرے آل حضرت کے سانوں کی نیچے دباؤ اللہ عالم اور بھی گزرے محقق اور بھی گزرے مفسر اور بھی گزرے محدث اور بھی گزرے انہوں نے تحقیق کی لکھا پر یقین فرمائیے پرٹیکلی جس طرح مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت اور حصار میرے آل حضرت نے عطا کیا آل حضرت آل حضرت کی خاص ہے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ امت کی وہ راہنا میں ہی فرمائے سبحان زندگی کی آخر سان کا صدر الشریع قدر الطریقہ مورن عمد علی آزمی رحمت اللہ علیہ صاحب بار شریعت وہ فرماتے ہیں ایک مسئلہ مجھے اٹک گیا بڑا تلاش کیا کتابی کھنگال نہیں کئی نہیں گنا سنو میرے نبی لے بلان کئی نہیں گنا آل حضرت جان فراش ہے مجھے خبر ملی لگتا ہے وقتی خیل آ گیا رخصت کا وقت آ گیا صدر الشریع فرماتے ہیں میں دور کے لئے اپردہ کروایا آل حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا آل حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو نشتہ دھاٹ تھا نہ اس سے جان نکلتی کی ہے میں نے جا کے سلام کیا آل حضرت نے جواب دیا میں نے کہا حضور مسئلہ اٹکا ہوا ہے ادھر جان اٹکی ہوئی ہے رحمائی فرما دیں میرے آل حضرت نے فرمایا امجل علی صبح میری بڑی بیٹی مجھے ملنے آئی تھی میں نے دماغ پہ بڑا زور دیا مجھے اس کا نام نہ یاد آیا لیکن اللہ کی قسم زمانے تعلیمی سے لے کے آج جو کتاب کی ستر آمد رضا کی نظر سے گُدری وہ آج مجھے یاد ہے بتا مسئلہ کیا ہے مسئلہ رکھا آل حضرت کے نشنے دھڑ سے جان نکل چکی ہے آل حضرت نے فرمایا امجل علی لیبریلی کی فلاں طرف فلاں کتاب کے فلاں بے بے مسئلہ لکھا اس کا محبت اس کا محبت اس کا حکمت علمہ حکمت اس کا محبت اس کا محبت آل حضرت آل حضرت اس میں تو آپ بحر العلماء ملک العلماء علامہ زفر الدین بیاری رحمت اللہ علی آپ کی حیات حضرت پڑھیں ختم ہی نہیں ہوتی چاہیے خین جائے بحر بے قنار آپ نے جناب والاستطاع میں حمل رکھا اور اس کر رہا تھا کہ سوال ایک آتا ہے جواب میں پوری کتاب آتا ہے آل حضرت اب دیکھیں آل حضرت سے ایک سوال آیا کہ جی یہ جو مہ کان محمد ابا حدی من رجال املاک رسول اللہ وخاتم النبی یہ جو النبی اس کے اوپر جو الف لام ہے یہ اہد خارجی کہے یا اس کے اگراد کہہ بس اتنا سارے سوال آل حضرت رحمت اللہ تعالی علم بیر ختم النبی جی چودہویں جل میں پوری کتاب جہاں اور وہ ہے بھی نامکمل پچیس سقاط کے نامکمل ہے اچھا آل حضرت کی پھل ایسے بھی نہیں حیران ہوا اکھاری جل میں اکرسالہ کتاب منابت برد لیامد مانی آردر مولانا عبدالصمیر پوری نے آل حضرت کو ایک سختہ بے جا آل حضرت اس وقت بریلی شلیم میں نہیں تے ایسے سیاستی مقام پہ جواب میں آل حضرت لکھا کہ فقیر بریلی شریف میں نہیں لہذا فقیر پہ کتاب تو نہیں جواب حاضر ہے یہاں سیاستی مقام پہ آپ کے استخدام پہنچا فقیر جواب حاضر ہے آپ یقین جا کے دیکھ لیں بریلی آل حضرت آل حضرت کی مقابلیں متشکو بات پہلے پڑی پڑی آل حضرت چھٹ ماری ہے نا کہ بونڈ ڈڑی بجی آل حضرت نہیں مقابل تاریخ جوی آل حضرت زیادہ خریب آل حضرت آل حضرت آل حضرت آل حضرت آل حضرت آل حضرت تو میں کیا عرض کر رہا تھا صرف ایک سوال آل کہ جی کادیانی یہاں جو ہے نا نبی جیل جو علی اقلام ہے اس کو آدھ خارجی کے قرار دیتے ہیں آدھ خارجی کے استقرار کا ہے اس کے جواب دو سطروں میں دیے جا سکتے ہیں پچیس صفحات وہ جو میسر آئے باقی کدھر گئے نا مکمل ہے تو باقی کدھر گئے پچیس صفحات مختصر جواب دیتے ہیں جس طرح حضرت اللہ نے یہی جناب والا چودہ جل کے سفحات تین سو چمپن پہ جواب دیا کہ یہاں علی اقلام اہد خارجی نہیں بلکہ استغراق کا ہے اور یہاں علی اقلام اہد خارجی کا محال ہے اور یہ ماننا واجب ہے کہ یہاں اقلام استغراق اور حضرت فرماتے ہیں اگر فرض کریں یہاں علی اقلام اہد خارجی کا بھی ہو پھر بھی یقینا قطعا استغراق ہی ثابت ہوتا ہے اچھے یہ مختصر جواب تہے دیتے یہ تنہی سبی اتنی کیا دیتے اب آپ اس تجسس میں پڑ جائیں گے بھئی علم آپ کو تو بتا ہے آدھ خارجی کیا ہوتا ہے اور جناب استغراق کیا ہوتا ہمیں کیوں سمجھائیں آدھ حضرت نے سمجھایا میشان دیکھیں اور میں اگر علی اقلام آدھ خارجی کا قرار دیں تو مطلب صاحب یہ بنتا ہے کہ کریم رو فرر رحیم نبی صحیح صلیح بہت سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے لیکن کچھ نبی مستثناء ہیں یہ قادیانی اپنا رست تک رہے ہیں اور اگر استغراق کمانا جائے تو اس کا مطلب تمام جمع انبیاء اور رسول کے آخر میں ضرور تشریف لائے آدھ اگر 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 قادیانی سے سوال کیے جائے کہ یہاں النبیین کے الہلام سے یہ تم نے غلط مکہون کشید کیا ہے تو بتاؤ الحمد للہ رب العالمين یہاں العالمین پر لیکن الہلام ہے تو یہ آد خارجی کہے یا استغراق کہے آدھ 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 اگر یہاں اس کو آد خارجی کا قرار دے تو مطلب کیا بنتا ہے کہ اللہ بہت سارے جہان اور قرب ہے مگر کچھ جہان ایسے ہیں جو اس کی ربوبیت سے مستثنہ ہیں معاملہ کدھر جائے گا سمجھ کوئی نہیں ہے اور آل حضرت نے لکھا کہ یہ بات دماغ میں بٹھا لے بلا تخصیص تمام انبیاء رسول سب کے آخر میں حضور تشریف لائے یہ وہ رسول اللہ وخاتم النبی لیکن آپ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر میں ہیں یہ آیت اور لا نبی آباد یہ حدیث متواترہ فرمایا ان سے جمیع امت نے سلف خلف جو معنی اخض کیا ہے وہ یہی ہے کہ مصطفیٰ قریم سارے نبیوں کی آخر میں تشریف رہے اور آلد فرماتے جو یہ نہ جانے معنی دور کی بات ہے آلد فرماتے جو یہ نہ جانے کہ مصطفیٰ سارے نبیوں کی آخر میں تشریف لہے ہیں وہ بھی کافتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ضرور یاد دین سے سمجھ نہیں آئی اللہ خیر میں عرض کر رہا تھا بھئی سوال ایک جبال میں پھر پندرمی جن میں چلے جائیں یہ میرا دوسرا مضمور شروع ہو گیا آپ کو شاید پتہ نہیں چلا وہاں پہ چار رسائد آل حضرت کے موجود ہے چھوٹے مسیح پر ومال ورازا اب اس رسالے کے ردر آل حضرت رحمت اللہ تعالی نے مرزا قادیانی کے دس افریات نسل مسیح اور رہن مسیح سے لیتے وہ بیان کر اس کا رد فرمائی پھر اس سے اگلے جو رسالہ ہے قاہر دیان حلا مرتد نبی قادیان قادیانی مرتد پر قاہر خدا بندی اس میں حال حضرت نے ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی حضرت عیسی علیہ مرتد جو نے حضرت سرائی یا بگوئی اس پہ حضرت نے بھر افری فرمائی کی اس اگلے رسالہ حج راب دیان علی مرتد نبی قادیانی قادیانی مرتد پر خدا خنجر یہ آل حضرت کی زندگی کی آخری کہنی ہے یہ حضرت کا آخری رسال تین اسی طرح یہ آیت اور آیات نسی کے حضرت اس آیت اور اس حجیث کے زمن میں جناب والا قادیانی سوالات آل حضرت بمار کے اس باوجود آل حضرت نے لکھ شروع فرما سمجھ نہیں کوئی اور یہ آل حضرت کی زندگی آخری شاکار تو گویا آل حضرت جاتے جاتے بھی ختم نبوت کے پیار دے گئے اور اس حضرت کی آخر میں آل حضرت نے کیا لکھا قطب حود العبد المزنگ احمد رضا بھر 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 محمد المصطفی علیہ وصر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت نے اپنا اپنے آپ کو بھر 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 تُو آکے آل حضرت نہیں آکے میں بھا دیتا اور جسی ایک کتاب نہیں کئی کتاب ہوگی خدا رضی صلی اللہ میں نجات رکھ سمجھیں کوئی نہیں تو خیر میں عرض کر رہا تھا یہ آل حضرت رحمت العالم اور پھر اگلے رسالہ جس پہ تیس نصوص ایک اس میں عالی اللہ سے ایک سوال ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک صغیت ساتھ ہے جو کہتے ہیں نقومت نبی پاک پہ ختم نہیں ہوئی فاطمہ بن نبی ہے علی بن اسی جزا اللہ اللہ ختم نبوت کی حساسیت کتنی ہے کیونکہ حضرت نے بتایا تھا کہ ہم نے امام آل سنت اور ختم نبوت کو اکٹھا اس دفعہ ختم اس دونوں موضوعات کے بیان کر رہے ہیں اس لیے عرض کرتا ختم نبوت کی حساسیت کتنی ہیں یہی جزا اللہ اللہ اس کا سفر سات سو ایک خلی نفضہ اور رجوع شریف کی پدھم جل کا اس میں سید عزت امام رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ کی تنبیح لاتے امیر المومنین مول المسلمین سیدنا مولانا علی مرتضا کرم اللہ تعالی و جل سلام آپ سے روایت ہے کریم روف الرحیم مبیس اللہ صلی اللہ سلام جہاں خراش سور نصر کا رضول ہو چکا تو جو ہے اللہ 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 جوانوں کی خدمت میں ارز کرتا اللہ 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 دل کے کانوں سے سن یہ جناب اللہ آل حضرت رحمت اللہ لے خطا رضی شیف بن جل جزا اللہ عدو بی خطم نمو اس کا سفا سات سو ایک اس کی آل حضرت رہیم سلاتے مولا علی بشتر شاہ سے رفضہ فرماتے میرے کریم رغو رحیم نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت بلان نے ندا دی مولا علی فرماتے یہ وہ موقع تھا کہ کوئی دودھ پیتا بچہ بھی گھر بھی باقی نہ بچ رسول اللہ کا پیغام سنا کوئی ماں بچے کوئی دودھ بھی پلا رہی گیا اسے دودھ جھٹک دیا کہ مصطفیٰ بلا رہی آٹا گون رہی اسے ادھر نہیں چھوڑ دیا مصطفیٰ بلا رہے اور دو پورشن ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں میرے کریم رہو فررحی نبی زید ممبر ہیں اب اتنا بڑا اجدہام پورا مدینہ اکٹھا ہے اور جنابے والا توجہ کرنا بلانے والے کون ہیں اس کانفرنس کا انکار کرنے والے کون ہیں ایڈورٹائز کرنے والے کون ہیں حضرت بلانے والے خود مصطفی اس کانفرنس کا انکار کرنے والے خود مصطفی اور کانفرنس کا ٹائٹل کیا ہے تاج دار ختم نبوت کانفر میرے کریم رحم رحم نبی زید ممبر ہوتے ہیں بتائیے جس خطیب کو بتاؤ میری زندگی کی آخر تقریر ہے وہ کیا کرے وہ تو اپنا سارا دور لگا دے گا سارا علم چھاڑ دے گا کہ زندگی کیا خرین تقریر ہے دو چار گھنٹے پانچ گھنٹے تو ہونی چاہیے خطیب ذات مصطفی ہو تو وہاں تو مضمون بھی ترقیب نہیں دینے پڑتے وہاں تو لفظ بھی نہیں گھننے پڑتے وہاں کریم روز الرحیم نبی کو نہ تقریر رجنے کی ضرورت ہے نہ مضمون ترقیب دینے کی ضرورت ہے نہ دلائے اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے اور خود پورے آہم مدینہ کو بلایا پورا شہر مند آیا اور میرے کریم نبی آخری جنسہ کر رہے ہیں اور زندگی پر ہوئے اور تقریر جا کی آرہ محمد بن عبداللہ عبدال مطلب بن حاش العربی المکی العربی لانبی عبادل اور میمر چھوڑ دی یار مجھے بتاؤ کیا خطار سبحان کوئی لمحے چھوڑے دلائیں نہیں لا نبی عباد سارے جانتے ہیں میرے محبوب نبی آپ کا نام محمد ہے آپ عبدال عبداللہ کے بیٹے ہیں عبدال عبدال مطلب کے بورتے ہیں آپ حاشمی چیز کو چرا گئے ہیں صاحب حرم مکہ ہیں ساری دنیا جانتی ہے بلایا کیوں ہے اور اس لقت پہ جب آگزہ خراش ہیں رخصت کا وقت ہے سارے مدینہ کو گنا لیا یہ پیغام دے رہتا صدی کے اکبر پہنچا دیتے حروف کیا دم پہنچا دیتے عثمان اگر پہنچا دیتے مولانی پہنچا دیتے یہی بلا پہنچا دیتے بلایا کیوں بس اتنی تقریر ہے اس شعب ایک لفظ بھی نہیں فرمائی بات پلے پڑی میرے آدھ حضر تیز رہ غور فرماؤ کتنا بھاری خطاب ہے کتنا وزنی خطاب ہے کتنا جاندار خطاب ہے میرے پہنین ربی نے عمت پہ شام فرمایا آخری خطاب وہ فرمایا جو آدم کی شمد میں بھی آتا ہے اور جاتے جاتے اپنے عمت کو پیغام دے گئے میری اتنی حدیثیں ہیں میں اتنا جنابی والا آپ کو قرآن و سنت کے زخیرہ دے دیا کچھ یاد رہے نہ رہے میرا آخری خطاب تو سارے یاد کر لو لا نبی عباد میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں اور ممبر چھوڑ دی بتاؤ تو بچہ بھی ایسا ہو جس کو یہ خطاب یاد نہیں کیا عورت بھی ایسی ہو جس کو یہ خطاب یاد نہیں چودہ سو سات پہلے ختم نبوت کی حساس لے تو خود رہو نہیں بیان کر خطاب بھی آخری خطاب بھی جلسہ بھی منقل بھی خود فرمایا لوگوں کو خود بلایا اور توپن مسجد چچار دیواری کے اندر بھی نہیں کھل لکھ سمجھ یہ سمجھ 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 اللہ تو ختم نبوت وہ عظیم کاز ہے وہ ٹائٹل تاجدار ختم نبوت کی نظر میں اس کی حساسی ہے کیا اس حدیث کو لیے اور خدا کی نظر میں اس کی حساسی ہے کیا یہی آلہ حلب کی جزا اللہ دعو بیوائی یہی پندر نویجے اس کے جنابے والا آپ 661 سم رکھو لئے اس پھر آلہ حلب اللہ بخاری شریف کے حدیث پھر پانچ آزار آٹھ سو تعلیس نمبر بخاری پھر ویسے میں سیدھا سیدھا بخاری سے بھی حدیث پڑھ سکتا ہو میں آلہ روح پتون پڑھا بخاری شریف انترنیشنل نمبر آنچ آنچ آرہ سو تعلیس بخاری شریف پڑھ رہے آلہ حضرت آخ تکلیب کیسے بات دی آلہ حضرت سمجھانا چاہنا آلہ حضرت آرہ ست آن خروج آل حضرت کو اپنی چیز مستد کی تی آلہ آلہ حضرت حدیث لائی کہ خدا کی بارگاہ میں یہ کتنا حساس مخل ہے اللہ مبسط سبانہ آلہ یہ بخاری شریف حضرت اسماعیل میں ہرڈ آلہ کہ میں حضرت ابنہ یعفی سکتا آپ نے نبی پاک سلام اللہ سلام پیٹے حضرت ابراہیم کو دیکھ ہے مات صغیر ابراہیم لَوْتُوذِ اَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحمَّدٍ صلی اللہ سلام نبی آش اِبْرْهُ بَلَا کِلَّا نبی آلہ آپ فرماتے ہیں ایک درہ توجہ کر رہا سوال یہ تھا کہ آپ نے حضرت ابراہیم کو دیتا اور ان کے کتنی بیٹے تھے حضرت اکاسم حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم جو حضرت بیٹے تھے رضی اللہ حضرت جواب تو آگیا یہ آگیا کیا ہے لَوْتُوذِ اَنْ يَكُونَ بَعْدَ محمد صلی اللہ نبی آش اَنْ بُلَا اِلَّا نبی بَعْدَ یہ کیا بات بستی اِنساسی تو تیارہا جواب تو دے فرمائے اگر اللہ فیصلہ فرمات چکا ہوتا کہ نبی آئے گا تو حضرت کے بیٹے زندہ رہتے اور سارے نبی ہوتے اب مجھے ایک بات بتاؤ جب یہ تینوں بیٹے اللہ نے لے لیے دیئے مصطفا کو اور واپس لے لیے کفار نے حضرت کو مصر قرید ہونے کا تانہ دیا اب اس حکمت کیا تھی اللہ نے بیٹے دے کہ واپس لے لیے بھئی ایک طرف ختم نبوت ہے ایک طرف حضور کی بیٹے ہیں اگر بیٹوں کو رکھا جائے جو تصم سن ہے کہ نبی کا بیٹا بھی نبی تو ختم نبوت خطرے بھی اور اگر بیٹوں کو اٹھایا جائے تو ظاہر بات اس سے بھی حضور پر انجیدہ ہوں گے ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن رب کے بارگاہ میں یہ کتنا حساس مسئلہ ہے اللہ نے مصطفی کریم کی تین بیٹے اٹھا لئے اور ختم نبوت کا ٹائٹل سمجھا دیا لوگو ختم نبوت کا اتنا اہم کاز ہے کہ مصطفی کے بیٹے بھی بڑے عظیم ہیں قابل ستائش ہیں کامل تقریم و تعظیم ہیں مصطفی کے پیارے ہیں حضور کی لخت جگر ہیں پر مصطفی کی اولاد سے بھی اہم کاز ختم نبوت کرتے ہیں اور ختم نبوت پہ صحابہ نے بھی قربانیاں دی بار سو صحابہ ایک جنگ میں شہید ہوگئے بار میں بھی لوگوں نے قربانیاں دی بچے بھی بھائی بھی ختم نبوت کے ٹائٹل کے لیے لیکن سب شہید بعد میں ہوئے ختم نبوت کے کاز کے لیے مصطفی نے خود پہلے اپنے تین بیٹے دی ہیں اس لیے محدش الہوری کمزر علماء پرد مہدان کبل اڈاکتر محمد عشر حاصل زلالی آپ نے اس کے بڑے کمال کے کلام لکھ اس لات ہمیں ہے جان شیئے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان شیئے پیارا نشان ختم اچھے جس کو زادنی پیارا ہے وہ ادھر آت کھڑا کرے سب کو پیارا ہے جب سارے بولوگی تو اپنی ایمان سے بتاؤ نبی پا خوش ہوں گی یعنی سارے بولو ہاں میں ہے جان شیئے پیارا نشان ختم ہمیں اٹھو ہر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا ہماری سام ختم نبوت جج نے بھی نبی دی کر شریعت مر کی وقت تھی مگر ہے حشیر تک سارا زمان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان زرہ ہاتھ لاکہ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان جان یہ نعرہ ہے عمیر الممینی ستی کے اکبر کا یہ نعرہ ہے عمیر الممینی ستی کے اکبر کا کرو اپنی لہو سے بھی دہا ختم نبوت کا ہمیں ہے جان جس پیارا نشان نبوت موسیقی 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 بلو بسم اللہ نہیں کہ میں پیاراں دے دیتا موسیقی بل سو سارے ہمیں ہے جان سے نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے موسیقی 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 یعنی کا یا ماماشی اٹھا لو ہر شناخت میں نبوت کا ہمیں ہے جان دبانے کو زمانے میں گلہ حرقات یعنی دبانے کو زمانے میں گلہ حرقات یعنی کا لگائے نارہر پیرو جمعہ ختم میں نبوت کا ہمیں ہے نارہر پیرو جمعہ ختم میں نبوت کا ہمیں ہے بنا کے لئے رضا ہر اس زمینے کے لئے خرج بنا کے لکے اردو ہر اس کمینے کے لئے خرج کیا جس نے کبھی کوئی زیاخت میں نبوت کا ہمیں ہے جان سے کارا جشان خط میں نبوت کا ہمیں ہے دیاخت میں نبوت کا ہمیں ہے رضا کی علم نے پہرا دیا ختم میں نبوت میں رضا کی علم نے پہرا بنا ہم کو قلم بی ترجمہ کی علم نے پہرا چسز میں نبوت کا ہمیں ہے جان سے اردو ہر اسنی ترجمہ جس نے کبھی کوگھی جان سے اردو ہر ہر DAY یہ میرے نبی کے بو صاحبی ہیں جو فوت ہونے کے بعد پھر کلام کر رہے ہیں اتاریف القبی کے اندر امام بخاری بھی نہیں لکھا کتاب الاستیافی مار فدر صاحب کے اندر امام عبدالبر نے بھی لکھا پہکی شریف کے قطب جنابی والا موجود ہے اور اس جنابات موجمال نبی کے حدیث نمبر چار ہزار نو سو نینانوے کے لئے ہیں اور مجموع زوایت کی جنابی والا پڑھیں گے صفحہ ایک سو اسی کی اپی پر پر موجود ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں کہ حضرت زیر بن خاجر رضی اللہ تعالیٰ نو زہر کی نماز کے بعد پھو دوتے ہیں اور ہم مغرب کی نماز پڑھ کے ان کے گھر گئے ہاں عورتیں بھی موجود تھیں بچیں موجود تھیں رونا جنابی اور رونا رولانے کا سلسلہ شد ہوا فوت صدا حضرت زیر اٹھ بیٹھے انسدو ایوہ ناس رونے والوں کو چک کروایا اور پھر وہ خود بلے صحابی رسول فوت صدا وہ اٹھ کے پھولتے کیا ہیں نعرہ لگاتے کیا ہیں عقیدہ دیتے کیا ہیں جو فوت ہو چکے صحابی حضرت زیر بن خارجا وہ فوت ہو چکنے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں احمد رسول اللہ آدم ربیر اسلام علیکہ یا رسول اللہ محمد مصطفی 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 احمد و رسول اللہ احمد و رسول اللہ احمد و رسول اللہ رسول اللہ احمد و رسول اللہ ختم نموت کے تقریب کرنے والا وہی مولدی سچا جو ختم نموت کا نعرہ بھی لگائے یا رسول اللہ کا نعرہ یہ جو سنیوں کے لئے ہیں یہ سنیوں کے ختم نموت کا نکرہ بھی لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے یقیدہ سازہ نے دیئے اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اوسک کی ساز ملا لوسکو میں نے کہا ملاتے ہیں لیکن ملاوٹ دوالے کو نہیں کلاتے خالص اللہ خالص جو ختم نمود کا نعرہ نہ گئے تب پیچھے رہے پر مذکرات ہو یارز اللہ کا نعرہ نہ گئے تب پیچھے رہے پر مذکرات ہو اور صحابی حسول میں فوت و ججل کے بعد زندہ ہو کر کے ختم نمود پر نعرہ نہ گئے اور نتا دیئے لوگو جان بڑی پیاری ہے فوت و ججل کے بعد پھر ملے پھر بھی ختم نمود پر کام کرو ختم نمود کا نعرہ نہ ہو ختم نمود زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد یہ بجو زبایت کی پانچ میں انتے سے بیٹھ سوستی پر یہ لفت موجود ہیں طبرانی شریف کے اندر حدیش نمبر چارہ دارہ سننانے پر ہم موجود ہیں فوت و ججل کے بعد اٹھ بیٹھے اور قدم نمود کا نعرہ لگایا اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا نعرہ لگایا اسلام علی کے یا رسول اللہ پتہ چلن نلائیہ کلمات کے ساتھ اس انجاز سے رسول اللہ پڑھنا یہ بھی شعبہ نے سکھایا اور اس کی اس بیک گراؤنڈ ہے خوت و چکنے کے بعد پھر یہ قدم نمود کا نعرہ ہمیں ہز جانسے ہو جانا حضرت اعجیز حضرت اعجیز کرنا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے حضرت اعجیز آپ جانتے ہیں چھوٹے بچے تھے بازار میں بکے حضرت حلیب دربارم پاک ان کے بطریily حضرت حکیم و ملسم شریف کے حدیث ہیں اٹھار در اندر پیدا ہوئے انہوں نے خدیجہ اور حضرت حضرت علی قرارب کی حضرت رحمت میں پیشت کرتے ہیں حضرت علیاء پاک کی خدمت میں یہ کتے رفقہ تھے ادھر باپ اور چچچٹ ہوتے گئیں سب الدربارم یہ اللہ کی خیمت میں آدھر ہوئی حضرت علیاء نبی اللہ ہمارا بچہ آپ کا پاس ہے زیر نام ہے آپ جو دیمانڈ کریں مو مانگی امت دے دیں گے مربانی کریں ہمارا سارا ساندام بھول گیا ہے آشو پشت ہو گئیں پسا مربانی کریں انٹریکمت مچ چاہتا ہمارا کریں